بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بٹ کی مسالے دار سی ریسپی لائی ہو اگر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بٹ کا ساتھ اتنا اچھا نہیں بنتا ہے یا جو اس میں سے ہیک آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پسند نہیں کرتے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی میں کیا چیز اس میں ڈالوں گی جس سے ہیک بھی بلکل ختم ہو جائے گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ بٹ کو بہت اچھا سا کھلے سے پانی سے ہم نے دھولا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دھولیا اس میں پانی بہت سارا سا ڈال کے اس میں جو ہے نمک ڈالا ہے بھی ہم نے اور کوئی چیز نہیں ڈالی سیف اور سیف میں نے آپ نے اس کو نمک ڈالا ہے اور دیکھیں یہ جوش آگیا اس میں ہی پکنے لگا تو ہم نے کیا کرنا ہے جو اوپر اوپر جھاگ جھاگ سے آپ کو لگ رہے نا ہم نے یہ ہٹا دینا سارا ٹھیک ہے اور جب آپ اس ریسپی سے بنائیں گے نا بٹ کا سالن یقین جانے آپ کے گھر میں سب شوق سے کھائیں گے بلکہ دو کی جگہ تین روٹی کھائیں گے اتنا مزیدار بنے گا اور آج میں آپ لوگ کو بٹ کے سالن کی شورٹ کٹ طریقے کی ریسپی لائیں گے شورٹ کٹ طریقے سے بنائیں گے لیکن بہت ہی مزیدار سا بنے گا تو آج کی ویڈیو بہت کام آنے والی ہے بلکل بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنے تو یہ دیکھیں اوپر سے جو جھاگ جھاگ سیتے ہیں میں نے دیکھنے اس کو جو ہے ہم نے سارے ہٹا دیئے اب اس میں جو ہے نا بلکل بھی نہیں نظر آ رہے اب بس اس کو ایک بار چمچ سے اچھا سا ملا کے بس اس کو ہم کور کر کے تقیباً دھائی تین گھنٹے ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ بٹ کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو بٹ اچھی گلی بھی ہو تو اچھے لگتا ہے کھانے میں تو اس کو ہم دھائی تین گھنٹے کے لیے آپ کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً جو ہے بٹ کو پکتے ہوئے دھائی تین گھنٹے ہو گئے تو اس کا پانی جو ہے دیکھیں وہ بھی بلکل خوشک ہو گیا جو بٹ ہے نا ہماری وہ بھی اچھے سی گل چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جن کو میں نے مکسی کے جال میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا تھا اب ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے بس یہ چلا گیا اور اسی کے ساتھ ہی اس میں مسالے بھی جائیں گے مسالے بھی بہت سمپل پیسی دھنیا پیسی لال میرچ اور ہلتی پورڈر کیونکہ نمک ہم اس میں ڈال چکے ہیں اینڈ میں ہم دیکھیں گے جو بلکل ریڈی ہو جائے گا کم لگے گا تو پھر ہم اس میں اٹ کر دیں گے ورنہ نمک ہم ابھی نہیں ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ بھی چلا گیا اب اسی کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے کوکنگ آئل کیونکہ آئل بھی ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈالا تھا اب ہم نے آئل بھی اس میں شامل کر دیا اور اسی کے ساتھ ہی اب اس میں شامل کریں گے مدرک لسن کا پیسٹ تو دیکھیں مسالے بھی بہت سمپل وہی مسالے سب جو ہمارے پاس گھر میں کچن میں موجود ہوتے ہیں آج اس سے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مسالے دار سی بٹ کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اس ریسپی سے ضرور بنائیے گا اس سے پہلے بھی میں نے بٹ کے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریے جو آپ لوگ نے پسند کریے لہٰذا میری یہ والی ریسپی بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو پسند دائے گی بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک بات ضرور ٹرائے کرے گا کیونکہ آپ جب تک ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا تو یہ دیکھیں سارے مسالے ڈال کے اب ہم نے کیا کرنا ہے بس آپ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ بٹ جو ہماری بھونائی پہ نہیں آ جاتی تو مشکل سے پندرہ بیس منٹرم اس کو کور کر کے پکائیں گے اور بٹ جو ہماری بھونائی پہ آ جائے گی دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو بس اب اس کو جو ہے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں جب تک کہ پانی اس کا خوشک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں ٹائم ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے دیکھیں بٹ ہماری کتنی مزدار سے دیکھیں شکل سے لگ رہی ہے نا اور اب ہم نے کرنی ہے تھوڑ اسی محنت اس کی کرنی ہے ہم نے اچھی سی بھونائی بس بھونائی کریں گے اور مزید ہے اس میں ایک چیز اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو بس اب ہم اس چیز اس میں شامل کریں گے جب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا بٹ اچھی سی گل گئی اس کے بعد پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ بھر کے کسوری میتھی تو کسوری میتھی آپ کلیجی بنائے بٹ بنائے فش بنائے آپ اس میں لازمیت کریں گے اس سے یہ ہو کہ اس کی جو بسانت سی ہوتی وہ اس میں بلکل بھی نہیں آتی اور کھانے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو بس اب ہم نے یہ ڈال کے جو ہے چار پانچ منٹ اچھی سی ہم نے اس کی بنائے کرنی ہے اور بس یہ دیکھیں ہماری جو بٹ مسالہ دارہ سے مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سا اس کا ریڈی ہو گا دیکھیں مسالہ مین چیز ہے اس کا مسالہ کیونکہ ہر کوئی سے ہر کوئی جو ہے نا پرفیکٹ بٹ بنانے پرفیکٹ نہیں بنتی بٹ ان کی تو آپ اس ریسیپی سے بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کو پسند آئے گی اور ابھی اس میں ایک چیز اور اٹ کریں گے جس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں میں چار چان لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو بس ہم نے اس کی اچھی سی بنائے کریں گے جب تک کہ اس کا آئل سیپرٹ سا نہیں ہو جاتا تو سائٹوں سے دیکھیں آئل سیپرٹ سا شروع ہو چکا ہے اب بہت اچھی سی ہماری ماشاءاللہ سے بنائی ہو چکی ہے اس میں بس یہ جو بٹ ایرا ہماری یہ ریڈی ہے تو اس میں بس ایک چیز ہم نے اور ڈالنا ہے بس اس کے بعد پھر ہم کریں گے اس کو ڈش آر بہت ہی مزیدار مساردار سی بٹ کی آج کی ریسپی میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کریے بہت ہی کمال کیے میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا بس اب اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ بس یہ ڈال کے اچھا سا ہم نے اس کو ملانا ہے اور ملا کے کرنا ہے اس کو ڈش آر اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار سی بٹ کی ریسپی آج میرے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے اور دیکھیں شورٹ کٹ طریقہ میں نے آپ کو بتایا نہ ہی ہم نے اس میں پیاز براؤن کری نہ ہی اس میں ایسا کچھ کرا اور کتنی جھٹ پٹ سے کتنی مزیداری دیکھیں مسالہ دیکھیں اس کا کتنا مزیدار سا ریلی ہوئے تو بس اس کو نکالتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیلز بوکس میں ضرور بتائے گا کہ بٹ کے سارن کی ریسپی آپ لوگوں کیسے لگے اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی آسان شورٹ کٹ طریقہ میں نے آپ کو آج بٹ کے سارن کی ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے تو میرے کہنے سے ایک بیس ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ آپ جب تک ٹرائے نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کتنا مزیدار بنا ہے ہمارے مزیدار مساردار بٹ کے سارن تو انشاءاللہ دعلا کل پھر آزی رہوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ